اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے کبھی کبھی ہمیں گھر بیٹے ہی اچانک سے ایسی خوشی مل جاتی ہے فریق کے پلانٹ مل جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا ہی بات ہو سکتی ہے تو یہاں پہ جو میں آپ کو چیز سیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سے وہ ہے ایک چھوٹا سا بیوی پلانٹ جس کی کٹنگ میں نے لگائی ہوئی ہے اور کٹنگ لگاتے ہی کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر فلاورنگ آنا ہونا شروع ہو گئی ہے یہ تھوڑے سے پنک کلر میں یہ جو ہیں فلاور اس کی کھلے ہوئی ہے ابھی تھوڑی سی دھوپ ہے مورنگ کی دھوپ ہے تو یہاں پہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے کہا آپ دوستوں سے بھی شیئر کر لوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو ہے اس کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے ایک یہ والی ہے ایک دو اور یہاں پہ ہو گئی تین تو اس کا پتہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے سنچیزیا پلاڈ نہیں ہوتا سنچیزیا پلاڈ کی طرح اس کا پتہ تھا اور اس کی جو لمبی لمبی ٹینیاں تھی اس طرح گچھے جیسے بنتے ہیں اس طرح اس کے اندر سے نکل رہی تھی اور مجھے اس پتے کی شیئر بہت پسند آ رہی تھی اور اس کی جو فلاورت تھے وہ تو کھلے ہوئے نہیں تھے لیکن کٹنگ میں نے توڑی سی اپنی دوست کے گھر گئی تھی تو وہاں پہ یہ پودا لگا ہوا تھا تو تین چار کٹنگ میں نے لے لی اور آ کے اپنے گھنوں میں لگا دی تو ماشاءاللہ ریزلٹ مجھے اچھے مل رہے ہیں سبھی کی سبھی جو میں نے پانچ چھے کٹنگ لگائی تھی سبھی کی سبھی اچھے سے گروہ کر چکی ہیں ماشاءاللہ اور سوفٹ والی کٹنگ جو ہے میں نے اس پلانڈ کی لگائی ہے تو سوفٹ والی کٹنگ جو ہے وہ ایزی لی چل چکی ہے کیونکہ جو تھوڑی ہاری تھی سفتی تو وہ ابھی اس میں سے میں نے ریزلٹ کچھ اچھا نہیں پایا لیکن جو دوسری سوفٹ والی تھی جو بلکل شوٹ والی کٹنگ تھی سوفٹ والی تو وہ میں نے لگائی ہے اس کے دیکھیں یہاں پہ یہ بھی جڑ پکڑ چکی ہے کیونکہ نئی نئی گروہ جب پتیوں کی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ نیچے ان کی جو گروہ ہے وہ جڑوں کی ہو چکی ہے تو یہ پودا ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے ایک اور پودا ہمارے پاس ایڈ ہو گیا ہمارے گارڈن میں یعنی کہ تھوڑی ہڈی اور تھوڑی سوفٹ تھی یہ والی کٹنگ بھی چل چکی ہے جو شند چیزی ہے کی طرح اس کا پتہ ہوتا ہے بہت ہی بڑے بڑے اس کے ہاتھ جتنے بڑے پتے ہوتے ہیں اور جب یہ پلانٹ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نئی کٹنگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے دوستوں کے آساس میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بھی شیئر کر لوں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک اور زیادہ خوبصورت پلانٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور کوئی سرینیم کی کٹنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے کوئی صدہ باہر کی کٹنگ لگا کے رکھی ہے کیونکہ ہم گائڈر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹنگ لگتی لگتی رہے لالا چمارہ خطہ ہی نہیں ہوتا پلانٹ کا تو تھوڑی بہت کٹنگ جو ہے وہ لگاتی رہنے چاہیے اور اپنے پلانٹ اسی طرح بڑھاتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ جو پلانٹ ہوتے ہیں ہمارے بلکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں اور ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ